پاک پلیس ٹی وی کے تمام دیکھنےوں سننے والوں کو اسلام علیکم ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے ملک کے شمالی مغربی علاقے میں ایک ہیلیکاپٹر حادثے میں صدر ابراہیم ریسی کی موت کی تصدیق کر دی ہے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان اور دیگر مسافر بھی اس حادثے میں شہید ہو چکے ہیں سرکاری ٹی وی کے مطابق ریسی ایران کے شہر تبریز میں جا رہے تھے جب ان کے ہیلیکاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی صوبہ مشرقی آزربائیجان کے دورے پر انہوں نے آزربائیجان کے صدر کے ساتھ مل کر ایک ڈیم کا افتتاہ کیا تھا ایران کے صدر ابراہیم ریسی کی شہادت کی تصدیق سے قبل تہران میں لوگ ان کی صحت کے لیے دعا گو تھے حادثے کے شکار ہیلیکاپٹر کی کھوج کے لیے وسیع پیمانے پر ایک ریسکیو اپریشن کیا گیا جو کہ خراب موسمی حالات کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا روس آزربائیجان اور آرمینیا سمیت کئی ملکوں نے ایران کو ریسکیو اپریشن میں مدد کی پیش کش کی تھی جبکہ ترکی نے ایران میں ریسکیو ٹیم اور ڈرون بھیجا تھا ناظرگرامی پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف ان پہلے عالمی رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے صدر ریسی کی شہادت پر دکھ کا اظہار کیا ہے جبکہ وزیراعظم شہباز شریف نے یوم سوک کا اعلان کر دیا ہے ناظرگرامی ہیلیکاپٹر حادثے میں ہلاک ہونے والے مزید تین افراد کی شناک ظاہر کر دی گئی ہے ایران میں صدر ابراہیم ریسی کے ہیلیکاپٹر کو پیش آنے والے حادثے میں ہلاک ہونے والے مزید تین افراد کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ تینوں افراد ہیلیکاپٹر کے عملے کا حصہ تھے ان میں پائلٹ کرنل سید تاہر مصطفی پائلٹ کرنل موسین دریانوش اور میجر بحروز شامل ہیں ناظرگرامی ایران کے صدر ابراہیم ریسی کی ہیلیکاپٹر حادثے میں شہدت کے بعد ملک کے نائب صدر محمد مخبر نے دو ماں کے لیے ملک کی صدارت سمال لی ہے محمد مخبر کی بطور ابوری صدر تقرری کا اعلان پیر کو ملک کے رہبرِ عالی آیت اللہ خامنائی کی منظوری کے بعد کیا گیا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان